یہ تمام امت کے مسائل کا حل صرف ایک ہے اقبال نے بھی جس کو ڈیفائن کیا تھا کی محمد سے وفا تو انہیں دوہم دے رہے اور وفا کا پہلا قرینہ جو ہے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں اقبال نے تو کمال کر دیا ہے اور اسی لئے اقبال کو جب آپ ریوائیف کرتے ہیں تو آپ اصل میں عشق رسول اور عدب رسول کو ریوائیف کر رہے ہیں چونکہ اقبال نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ان کو قائم کی دیکھی وہ عشق رسول درویش فقیر وقت لندر وقت تھے آج کی نوجوان نسل میں اگر آپ سارے جہان کی کوششیں کر لیں دین اسلام کو نافذ کرنے کی نمازیں پڑھ لیں حج کر لیں شریعت نافذ کر لیں اور گستاخ رسولوں عمال زہر ختم ہو گیا کچھ نہیں کچھ نہیں بچا اور اگر بتنے مرجی گناہ گار ہوں اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے لیکن عدب رسولوں تو بڑی رحمت کی امید ہوتی ہے آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے حضرت ابو حریرہ اس بات کے راوی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آج اللہ نے آپ کو یہ اجازت دی کہ آپ جو دعا چاہیں وہ قبول ہو جائے گی اور یہ تمام پغمبروں کے ان کی زندگی میں ایک تفاہ ملیں تو ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا کہ میں نے دعا نہیں مانگی ابو حریرہ کہتے ہیں میری ٹانگوں سے جان نکل گی اور میں بیٹھ گیا کہ میرے رسول نے آج کا وقت ضائع کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ اللہ مجھے محلت روز قیامت دے میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا کروں گا اب غور کیجئے کہ یہ جو محبت ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے حق جیت لیا کہ اگر اتنا کیرفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے روز کا سوچ رہے ہیں اس امت کا اس امت کا بنتا ہے کہ انہی سے محبت فرمائے میں آپ کو ایک واقعہ یہاں بلال ہم سنانا چاہیں گے ایک فارسی میں شیر ہے کہ ہزار دفعہ بھی اگر میں اپنا موں گلاب سے دھوں تب بھی میں اس قابل نہیں ہوتا کہ حضور کا اسم مبارک لے سکوں عدب کا یہ مقام ہمارے بزرگوں نے یہ قائم کر کے دکھایا ایک عدب کا پہلو ہے کہ کبھی بھی کسی صحابی نے آپ نوٹ کریں گے کہ حضور کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا فرس نیم سے کسی کو کہنے کی جرت نہیں ہوئی کسی صحابی کو یا رسول اللہ یا سیدی یا مرشدی فدا کمی وابی قربان میرے باپ آپ پہ اس کا ایک بہت خوبصورت واقعہ جو عدب رسول کی انتہا ہے ماشاءاللہ کہ ایک پارٹیشن سے پہلے ایک سکول میں ہندوستان کے سکول میں کوئی انسپیکٹر ایک دورہ تھا مختلف بہار سے لوگ آئے ہوئے تھے تو یہ چھوٹے سے بچے کو کھڑا کیا گیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کا نام بتاؤ مسلمان بچہ تھا وہ چپ ہو گیا دس بارہ بارہ سال کا بچہ ہوگا استاد بڑے حیران ہو کہ پوچھتے ہیں کیا تم کو مسلمانوں کے نبی کا نام نہیں معلوم کہ سر میں مسلمان ہوں مجھے معلوم ہے بتاؤ کہ اب بچہ چپ بچے نے اجازت مانگی کہ سر میں تھوڑی دیر کے لیے باہر سے ہو کے آتا ہوں استاد نراض ہوا اس کو بہت مارا خون نکال دیا اس کا اتنی دیر میں گھنٹی بچ گئی کہا کہ ٹھیک میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں تو مسلمانوں کے نبی کا نام یاد کر کے رکھو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ استاد واپس آتے ہیں بچے سے دوبارہ پوچھتے ہیں تو بچہ اس نے اپنا خون بند کر لیا ہوتا ہے تھوڑا سا پانی کے قدرے ٹپک رہے ہوتے ہیں اس پیسے تو بڑے عدب سے حضور کا اس میں مبارک لیتے ہیں اور ساتھ نے نانوہ اسمائے مبارک سنا دیتا ہے استاد دن رہ جاتے ہیں ششدر رہتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کہ پہلے تم کو نہیں معلوم تھا پہلے سر مجھے معلوم تھا لیکن میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی حضور کا نام بغیر وضو نہیں لینا سر میرا وضو نہیں تھا میں آپ سے اجازت مانگ رہا تھا کہ مجھے وضو کرنے دیں آپ نے مجھے اجازت نہیں دی شاہ سب بچہ تو چھوڑے ہیں وہ والد کہاں ہیں جو اپنے بچے کو یہ کہے گا کہ وضو کے بغیر وضو کے بغیر حضور کا نام نہیں لینا ہم نے یہ نسل پایدہ کرنے یاد رکھئے دو جہانوں کی خیر ہے عدب رسول میں یہاں پہ شک نہ ڈالیں اس بات کا کہ یہ شرک اور بدت ہے کوئی شرک اور بدت عدب رسول میں نہیں ہے صحابہ کرام نے حضور کے موہ مبارک سنبھال کے رکھے ہیں سب وضو کا پانی گرنے نہیں دیا یہ نسبت جب تک اپنے رسول سے قائم نہ کریں گے آج بھی وہی سنت پوری کرنی پڑے گی جو صحابہ کیا فدا کمی بابی یا سیدی رسول اللہ قربان آپ پہ میرے مال میرے جان میری عزت میری عبرو میرے بچے آپ پہ قربان ہماری وہ ہمارے رسول ضرور ہیں لیکن یقین کیجئے ہم نے ان کو اپنا مرشد نہیں مانا اپنا معشوق نہیں بنائے اللہ کے رسول کو اپنا معشوق بنانا پڑے گا عشق کرنا پڑے گا جنون کی حد تک ایک فرمالٹی میں رسول نہیں کہ کتاب دے کے چلے گا ہے ہم کو اور ہم نے کچھ لاؤزن سے لے لیے نہیں یہ نسبت نہیں ہماری وجود کا ممبر مہور ہماری سوچوں کا فکروں کا جنون ایک صحابیہ خاتون ان کو جب اطلاع کی گئی ایک جہاد میں غزو میں کہا آپ کا شہر شہید ہو گیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا شہید ہو کوئی بات نہیں بھائی شہید ہو کوئی بات نہیں مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں اللہ کے رسول ٹھیک ہے وہ خیریت سے ہیں تو اس کے بعد کوئی حصیبت نہیں یہ درجہ یہ لیول یہ مقام اور اس عورت کا نام بھی کہیں نہیں اب گوھر کیجئے ایک صحابی ایک صحابیہ امیجن کیجئے جب غزو ہے بدر اوہ اسی طرح کے غزوات کے موقع پر ضرورت پڑی کہ مسلمان سمان لے کر پہنچے تو اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر آگئے اب حیران صحابی اللہ کے رسول حیرانوں کے پوچھتے ہیں کہ بچے یہ اس بیوی کا میں کیا کروں گا بچے کا میں کیا کروں گا فرماتی ہیں سیدی آپ کی طرف تیر آئیں تو اس کو آگئے کریں آئے 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 اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم یہ عشق رسول ہوتا ہے یہاں فتوے نہیں چلتے یہاں پہ شرک اور بدت نہیں کہلائی جاتی ہے یہ عشق رسول ہے ہم میں سے جب تک ہم اپنے رسول سے یہ نسبت قائم نہیں کریں گے جب تک کہ ہم مدینہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات نہ کریں اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ نہ کریں فدا کو میوا بھی جیسے صاحبہ پریزنٹ کیا کرتے تھے وہ نسبت نہیں قائم ہوگی اس کو شعوری طور پر بلڈ کرنا پڑے گا اکشاہ صاحب ایک اور جگہ جو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت ویک فوٹنگ پر جہاں ہم کھیل رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جو ہے وہ صرف تین عورتوں کے لیے بچائی اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں لے کے جایا کرو ہم نے اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف وردی کرنے شروع کر دی ہم نے اپنی ہی عورتوں کو کم تر بنا دیا اب صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ دو بیٹیوں کا ذکر آیا تو کہا وہ قیامت کے روز نرسجی ہوگا ایک صحابی نے جلتی سے کہا یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے کہا وہ بھی اس پہ بالحال ایک واقعہ دیکھئے سیدہ عائشہ طاہرہ فرماتی ہے ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس آئی دو بیٹیوں کے ساتھ تو سیدہ عائشہ طاہرہ نے اس کو تین خجوریں دی اس عورت کو اس عورت نے اپنی خجور اپنے ہاتھ میں رکھی ایک ایک بیٹی کو دی دوسری دوسری بیٹی کو دی اور دونوں بیٹیوں نے وہ خجوریں کھا لی اور پھر اس سے پہلے کہ یہ عورت اپنی خجور کھاتی ان بیٹیوں نے اس سے یہ خجور بھی مانگ لی اب اس ماں نے کیا کیا کہ خجور کو برابر دو ہستوں میں توڑا ایک چھوٹی بچی کو دیا دوسرا دوسری بچی کو دیا سیدہ عائشہ طاہرہ حیران ہو گئی اس کے اس انصاف پر اور اس پیار پر جو ماں نے اپنی بچیوں کے ساتھ کیا حضور سے جب بیان فرمایا تو حضور فرماتے ہیں حیران کیوں ہوتی ہو اس عورت نے صرف اتنے سے عمل کی وجہ سے جنت کمالی اپنی بیٹیوں سے انصاف اور محبت کرنے کی وجہ سے اتنے سے عمل پر جنت کمالی غور کیجئے ذرا میں آپ کی بات کو بڑا کر رہا ہوں کہ حضرت امہ ہانی جو ہیں وہ بیوہ ہوں تو پرپوزل کی بات ہو رہی تھی تو امہ ہانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ دو بچے ہیں آپ مجھ اپنی جان سے عزیز ہیں لیکن میں نے اگر ان بچوں کو چھوڑا تو یہ معاملہ نائنصافی کا ہوگا اور اگر میں نے آپ پہ اپنی جان قربان نہ کی تو یہ بھی نائنصافی ہوگی اب غور کیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ ہم نے اپنی تاریخ اور اپنی ذہنی قابلیت سے نکال دیا ہمارا انٹلیکٹ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاہ صاحب پروٹوکالز کی طرف جا ہے اور یہ پورا پروٹوکال جو ہے نا اس وقت ہمارے انٹلیکٹ کے اوپر ایکڈیمیکلی بیٹھا ہوا ہے علمیہ یہی ہے دیکھئے کہ انسان کی عقل بڑی محدود element ہے اللہ کے رسول اور اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت اللہ کے رسول کا عشق عطل سے نہیں قلب سے فیصلے کرتا علمہ اقبال نے جو علم اور عشق کا فرق بتایا ہے علم گو کہ آستان سے دور نہیں مگر اس یہ قسمت میں گو حضور نہیں جو عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام زمین اور آسماء کو بے کران سمجھا تھا میں عقل نہیں پہنچ سکتی ہے یہ سارے معاملات اب شاید کہاں لکھا ہے ان سے نہیں تہہ ہوتے یہ جنون اور عشق کے معاملات ہیں یہ محبت اور پیار کے تعلقات ہیں یعنی اس وقت ان عورتوں کے حوالے سے دیکھئے اس قدر فریڈم عزت عبرو لیبرٹی عورتوں کو دے دی گئی کہ ایک خاتون ایک نوجوان بچی اس کا نکاح کر دیا اس کے والد نے اس کی مرضی کے بغیر اس کا کانفرنس دیکھئے کہ سیدی رسول اللہ کے پاس آکے کہتی ہیں سیدی مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے سیدی فرماتے ہیں اگر تمہاری مرضی نہیں ہے میں اس نکاح کو ختم کرتا ہوں پھر وہ صحابیہ فرماتی ہیں نہیں سیدی اب میں اس نکاح پر قائم ہوں کیونکہ میں اپنے باپ کی مرضی مان لیتی ہوں لیکن میں یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ آپ نے اللہ کے رسول نے ہمیں حق کیا دیا حق کیا دیا بہت شکریہ شاہ صاحب بہت قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ایک مجلس تھی حضرت صفیان بیٹھے تھے اور انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف ایک ایسی نصیت فرما دیجئے جو کہ میری زندگی کے لیے کافی ہو اور پھر مجھے اور کہیں نہ جانا پڑے آپ نے یہ ایک چھوٹا سا جنلہ کہا آپ نے کہا اللہ پہ ایمان لا اور پھر اس پہ جم جا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں یہی ایمان یہی کامل ایمان اس رمضان میں انعائد کرے انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ